صاحبو یہ بنیادی حقیقتیں ہیں جن پر اس دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے آپ اس دنیا سے الگ نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر اس کے ایک جز کی حیثیت سے رہتے ہیں لہٰذا آپ کی زندگی کے لیے بھی یہ حقیقتیں اسی طرح بنیادی ہیں جس طرح کل جہان کے لیے ہیں آج یہ سوال آپ میں سے ہر شخص کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک پریشان کنگتھی بنا ہوا ہے کہ آخر ہم انسانوں کی زندگی سے امن چین کیوں رخصت ہو گیا کیوں آئے دن مسئیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں کیوں ہماری زندگی کی کل بگڑ گئی ہے قومیں قوموں سے ٹکرا رہی ہیں ملک ملک میں کھیجا تانی ہو رہی ہے آدمی آدمی کے لیے بھیڑیا بن گیا ہے لاکھوں انسان لڑائیوں میں برباد ہو رہے ہیں کرونوں اور عربوں کے کاروبار غارت ہو رہے ہیں بستیوں کی بستیاں اچڑ رہی ہیں طاقتور کمزوروں کو کھائے جاتے ہیں مالدار غریبوں کو لوٹے لیتے ہیں حکومت میں ظلم ہے عدالت میں بے انصافی ہے دولت میں بدمستی ہے اقتدار میں غرور ہے دوستی میں بے وفائی ہے امانت میں خیانت ہے اخلاق میں راستی نہیں رہی انسان پر سے انسان کا اعتماد اٹھ گیا ہے مذہب کے جامعے میں لا مذہبی ہو رہی ہے آدم کے بچے لا تعداد گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو دغا ظلم بے ایمانی ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانا کار سواب سمجھ رہا ہے یہ ساری خرابیاں آخر کس وجہ سے ہیں خدا کی خدائی میں اور جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں امن ہی امن نظر آتا ہے ستاروں میں امن ہے ہوا میں امن ہے پانی میں امن ہے درختوں اور جانوروں میں امن ہے تمام مخلوقات کا انتظام پورے امن کے ساتھ چل رہا ہے کہیں فساد بدنظمی کا نشان نہیں پایا جاتا مگر ایک انسان ہی کی زندگی کیوں اس نحمت سے محروم ہو گئی یہ ایک بڑا سوال ہے جسے حل کرنے میں لوگوں کو سخت پریشانی پیش آ رہی ہے مگر میں پورے اتمنان کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں میرے پاس اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کو حقیقت اور واقعے کے خلاف بنا رکھا ہے اس لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے اور جب تک وہ پھر اسے حقیقت کے مطابق نہ بنائے گا کبھی چین نہ پا سکے گا آپ چلتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ بیٹھیں اور اسے کھول کر بے تکلف اس طرح باہر نکل آئیں جیسے اپنے مکان کے سہن میں قدم رکھ رہے ہیں تو آپ کی اس غلط فہمی سے نہ ریل کا دروازہ گھر کا دروازہ بن جائے گا نہ وہ میدان جہاں آپ گریں گے گھر کا سہن ثابت ہوگا آپ کے اپنی جگہ کچھ سمجھ بیٹھنے سے حقیقت ذرا بھی نہ بدلے گی تیر دوڑتی ہوئی ریل کے دروازے سے جب آپ باہر تشریف لائیں گے تو اس کا جو نتیجہ ظاہر ہونا ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا خاتانگ اور سر پھٹنے کے بعد بھی آپ یہ تسلیم نہ کریں کہ آپ نے جو کچھ سمجھا تھا غلط سمجھا تھا بلکل اسی طرح اگر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے یا آپ خود اپنے خدا بن بیٹھیں یا خدا کے سوا کسی اور کی خدای مان لیں تو آپ کے ایسا سمجھنے یا مان لینے سے حقیقت ہر کس نہ بدلے گی خدا خدا ہی رہے گا اس کی زبردست سلطنت جس میں آپ محض رعیت کی حیثیت سے رہتے ہیں پورے اختیارات کے ساتھ اسی کے قبضے میں رہے گی البتہ آپ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے جو طرز زندگی اختیار کریں گے اس کا نہایت برا خمیازہ آپ کو بھگرتنا پڑے گا خواہ آپ تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی اپنی اس غلط زندگی کو بجائے خود صحیح ہی سمجھتے رہیں پہلے میں جو کچھ بیان کر چکا ہوں اسے ذرا اپنی یاد میں پھر تازہ کر لیجئے خداوند عالم کسی کے بنائے سے خداوند عالم نہیں بنا ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کی خدائی مانے تو وہ خدا ہو آپ خواہ مانے یا نہ مانے وہ تو خود خدا ہے اس کی خدائی خود اپنے زور پر قائم ہے اس نے آپ کو اور اس دنیا کو خود بنایا ہے یہ زمین یہ چاند اور سورج اور یہ ساری کائنات اسی کے حکم کی تابع ہے اس کائنات میں جتنی قوتیں کام کر رہی ہیں سب اسی کے زیر حکم ہیں وہ ساری چیزیں جن کے بل پر آپ زندہ ہیں اسی کے قبضہِ قدرت میں ہیں خود آپ کا اپنا وجود اس کے اختیار میں ہے اس واقعے کو آپ کسی طرح بدل نہیں سکتے آپ اس کو نہ مانیں تب بھی یہ واقعہ ہے آپ اس سے آنکھیں بن کر لیں تب بھی یہ واقعہ ہے آپ اس کے سوا کچھ اور سمجھ بیٹھیں تب بھی یہ واقعہ ہے ان سب صورتوں میں واقعہ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس واقعے کو تسلیم کر کے اپنی وہی حیثیت قبول کر لیں جو اس واقعے کے اندر دراصل آپ کی ہے تو آپ کی زندگی درست ہوگی آپ کو چین ملے گا اتمنان نصیب ہوگا اور آپ کی زندگی کی ساری کل ٹھیک چلے گی اور اگر آپ نے واقعے کے خلاف کوئی اور حیثیت اختیار کی تو انجام وہی ہوگا جو چلتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ کر قدم باہر نکالنے کا ہوتا ہے چوٹ آپ خود کھائیں گے ٹانگ آپ کی ٹوٹے گی سر آپ کا پھٹے گا تکلیف آپ کو پہنچے گی واقعہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا آپ سوال کریں گے کہ اس واقعے کے مطابق ہماری حیثیت کیا ہے میں چند لفظوں میں اس کی تشریح کیے دیتا ہوں اگر کسی نوکر کو آپ تنخواہ دے کر پال رہے ہوں تو بتائیے اس نوکر کی اصلی حیثیت کیا ہے یہی نہ کہ آپ کی نوکری بجا لائے آپ کے حکم کی اطاعت کرے آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور نوکری کی حد سے نہ بڑے نوکر کا کام آخر نوکری کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے آپ اگر افسر ہوں اور کوئی آپ کا ماتحت ہو تو ماتحت کا کام کیا ہے یہی نہ کہ وہ ماتحتی کرے افسری کی ہوا میں نہ رہے اگر آپ کسی جائداد کے مالک ہوں تو اس جائداد میں آپ کی خواہش کیا ہوگی یہی نہ کہ اس میں آپ کی مرضی چلے جو کچھ آپ چاہیں وہی ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف پتہ نہ ہل سکے آپ پر اگر کوئی بادشاہی مسلط ہو اور تمام قوتیں اس کے ہاتھ میں ہوں تو ایسی بادشاہی کی موجودگی میں آپ کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے یہی نہ کہ آپ سیدھی طرح رئیت بن کر رہنا قبول کریں اور شاہی قانون کی فرما برداری سے قدم باہر نہ نکالیں بادشاہ کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ خود اپنی بادشاہی کا دعویٰ کریں گے یا کسی دوسرے کی بادشاہی مان کر اس کے حکم پر چلیں گے تو آپ باغی ہوں گے اور باغی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم یہ ہے ان مثالوں سے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی اس سلطنت میں آپ کی اصلی حیثیت کیا ہے آپ کو اس نے بنایا ہے اور قدرتی طور پر آپ کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اپنے بنانے والے کی مرضی پر چلیں آپ کو وہ پال رہا ہے اور اسی کے خزانے سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں آپ کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اس کے نوکر ہیں آپ کا اور ساری دنیا کا افسر وہ ہے اس کی افسری میں آپ کی حیثیت ماتہتی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی یہ زمین و آسمان سب اس کی جائداد ہیں اس جائداد میں اسی کی مرضی چلے گی اور چلنی چاہیے آپ کو یہاں اپنی مرضی چلانے کا کوئی حق نہیں ہے اپنی مرضی آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو موں کی کھائیں گے اس سلطنت میں اس کی بادشاہی اس کے اپنے زور پر قائم ہے زمین اور آسمان کے سارے مہت میں اس کے قبضے میں ہیں آپ خود چاہے راضی ہوں یا ناراض بہرحال اس کی رائیت ہیں آپ کی اور کسی انسان کی بھی خواب چھوٹا ہو یا بڑا کوئی دوسری حیثیت رائیت ہونے کے سوا نہیں ہے اسی کا قانون اس سلطنت میں قانون ہے اور اسی کا حکم ہے رائیت میں سے کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں ہز میجسٹی ہوں یا ہز ہائنیس ہوں یا ڈکٹیٹر اور خود مختار ہوں نہ کسی شخص یا پارلیمنٹ یا اسمبلی یا کانسل کو یہ اختیار ہے کہ اس سلطنت میں خدا کے بجائے خود اپنا قانون بنائے اور خدا کی رائیت سے کہے کہ ہمارے اس قانون کی پیر بھی کرو نہ کسی انسانی حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ خدا کے حکم سے بے نیاز ہو کر خود حکم چلائے اور خدا کے بندوں سے کہے کہ ہمارے اس حکم کی ادعات کرو نہ کسی انسان یا انسانوں کے کسی گروہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اصلی بادشاہ کی رائیت بننے کی بجائے بادشاہی کے جھوٹے مدائیوں میں سے کسی کی رائیت بننا قبول کرے اصلی بادشاہ کے قانون کو چھوڑ کر جھوٹے قانون سازوں کا قانون تسلیم کرے اور اصلی حکمران سے مو موڑ کر جھوٹ موٹ کی ان حکومتوں کا حکم ماننے لگے یہ تمام صورتیں بغاوت کی ہیں خود بادشاہی کے اختیارات کا دعویٰ کرنا یا کسی ایسے مدائی کے دعوے کو قبول کرنا دونوں حرکتیں رائیت کے لیے بغاوت کا حکم رکھتی ہیں اور اس کی سزا ان دونوں کو ملنی یقینی ہے خواہ جلدی ملے یا دیر میں آپ کی اور ایک ایک انسان کی پیشانی کے بال خدا کی مٹھی میں ہیں جب جاہے پکڑ کر گھسیٹ لے زمین اور آسمان کی اس سلطنت میں بھاگ جانے کی داقت کسی میں نہیں ہے آپ اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں لے سکتے مٹھی میں مل کر آپ کا ایک ایک ذرہ بھی اگر منتشر ہو جائے آگ میں جل کر خواہ آپ کی راک ہوا میں پھیل جائے پانی میں بہ کر خواہ آپ مچھلیوں کی خوراک بنیں یا سمندر کے پانی میں گھل جائیں ہر جگہ سے خدا آپ کو پکڑ لے گا ہوا اس کی غلام ہے زمین اس کی بندی ہے پانی اور اس کی مچھلیاں سب اس کے حکم کی تابع ہیں ایک اشارے پر سب طرف سے آپ پکڑے ہوئے آ جائیں گے اور پھر وہ آپ میں سے ایک ایک کو بلا کر پوچھے گا کہ میری رئیت ہو کر بادشاہی سورینٹی کا دعویٰ کرنے کا حق تمہیں کہاں سے پہنچ گیا تھا میرے ملک میں اپنا حکم چلانے کے اختیارات تم کہاں سے لائے تھے میری سلطنت میں اپنا قانون چاری کرنے والے تم کون تھے میرے بندے ہو کر دوسروں کی بندگی کرنے پر تم کیسے راضی ہو گئے میرے نوکر ہو کر تم نے دوسروں کا حکم مانا مجھ سے تنخواہ لے کر دوسروں کو انداتا اور رازق سمجھا میرے غلام ہو کر دوسروں کی غلامی کی میری بادشاہی میں رہتے ہوئے دوسروں کے قانون کو قانون سمجھا اور دوسروں کے فرامین کی اطاعت کی یہ بغاوت کس طرح تمہارے لیے جائز ہو گئی تھی فرمائیے آپ میں سے کسی کے پاس اس الزام کا جواب ہے کون سے وکیل صاحب وہاں اپنے قانونی دعو پیٹ سے بچاؤ کی صورت نکال سکیں گے اور کون سی سفارش پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اس بغاوت کے جرم کی سزا بھگتنے سے بچا لے گی صاحبو یہاں صرف حق ہی کا سوال نہیں ہے یہ سوال بھی ہے کہ خدا کی اس خدائی میں کیا انسان بادشاہی یا قانون سازی یا حکمرانی کا اہل ہو سکتا ہے جیسا کہ ابھی عرض کر چکا ہوں ایک معمولی مشین کے متعلق بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اناڑی شخص جو اس مشینری سے واقف نہ ہو اسے چلائے گا تو بگاڑ دے گا ذرا کسی نواقف آدمی سے ایک موٹر ہی چلوا کر دیکھ لیجئے ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس حماقت کا کیا انجام ہوتا ہے اب ذرا خود سوچئے کہ لوہے کی ایک مشین کا حال جب یہ ہے کہ صحیح علم کے بغیر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو انسان جس کے نفسیات انتہا درجے کے بے جیدہ ہیں جس کی زندگی کے معاملات بے شمار پہلو رکھتے ہیں اور ہر پہلو میں لاکھوں گتھیاں ہیں اس کی پیچ در پیچ مشینری کو وہ لوگ چلا سکتے ہیں جو دوسروں کو جاننا اور سمجھنا تو در کنار خود اپنے آپ کو بھی اچھی طرح نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے ایسے اناڑی جب قانون ساز بند بیٹھیں گے اور ایسے نادان جب انسانی زندگی کی ڈرائیوری پر آمادہ ہوں گے تو کیا اس کا انجام کسی اناڑی شخص کے موٹر چلانے کے انجام سے کچھ بھی مختلف ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا بنایا ہوا قانون مانا جا رہا ہے اور جہاں خدا کی اطاعت سے بے نیاز ہو کر انسان حکم چلا رہے ہیں وہاں کسی بھی جگہ آمن نہیں ہے کسی بھی جگہ آدمی کو چین نصیب نہیں کسی جگہ بھی انسانی زندگی کی کل سیڈی نہیں چلتی کچھ تو خون ہو رہے ہیں ظلم اور بے انصافی ہو رہی ہے لوٹ خسوت برپا ہے آدمی کا خون آدمی جوس رہا ہے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں صحتیں برباد ہو رہی ہیں تمام طاقتیں جو خدا نے انسان کو دی تھیں انسان کے فائدے کے بجائے اس کی تباہی اور بربادی میں صرف ہو رہی ہیں یہ مستقل دوزخ جو اسی دنیا میں انسان نے اپنے لیے آپ اپنے ہاتھوں بنا لی ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس نے بچوں کی طرح شوق میں آ کر اس مشین کو چلانے کی کوشش کی جس کے کل پرزوں سے وہ واقع بھی نہیں اس مشین کو جس نے بنایا ہے وہی اس کے رازوں کو جانتا ہے وہی اس کے فطرت سے واقفیت رکھتا ہے اسی کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہے کہ یہ کس طرح صحیح چل سکتی ہے اگر آدمی اپنی حماقت سے باز آ جائے اور اپنی جہالت تسلیم کر کے اس قانون کی پابندی کرنے لگے جو خود اس مشین کے بنانے والے نے مقدر کیا ہے تب تو جو کچھ بگڑا ہے وہ پھر بن سکتا ہے ورنہ ان مسئیبتوں کا کوئی حل ممکن نہیں ہے آپ ذرا اور گہری نظر سے دیکھیں تو آپ کو جہالت کے سوا اپنی زندگی کے بگاڑ کی ایک اور وجہ بھی نظر آئے گی ذرا سی عقل یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے انسان کسی ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک قوم کا نام نہیں ہے تمام دنیا کے انسان بہرحال انسان ہیں تمام انسانوں کو جینے کا حق ہے سب اس کے حقلار ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں سب امن کے انصاف کے عزت اور شرافت کے مستحق ہیں انسانی خوشحالی اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ کسی ایک شخص یا خاندان یا قوم کی خوشحالی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی خوشحالی ہے ورنہ ایک خوشحال ہو اور دس بدحال ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان خوشحال ہے فلاہ اگر کسی چیز کو کہتے ہیں تو وہ تمام انسانوں کی فلاہ ہے نہ کہ کسی ایک طبقے کی یا ایک قوم کی ایک کی فلاہ اور دس کی بربادی کو آپ انسانی فلاہ نہیں کہہ سکتے اس بات کو اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو غور کیجئے کہ انسانی فلاہ اور خوشحالی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے میرے نزدیک اس کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ انسانی زندگی کے لیے قانون وہ بنائے جس کی نظر میں تمام انسان یقصہ ہوں سب کے حقوق انصاف کے ساتھ وہ مقدر کرے جو نہ تو خود اپنی کوئی ذاتی غرض رکھتا ہو اور نہ کسی خاندان یا طبقے کی یا کسی ملک یا قوم کی اغراض سے اس کو خاص دلچسپی ہو سب کے سب اس کا حکم مانے جو حکم دینے میں نہ اپنی جہالت کی وجہ سے غلطی کرے نہ اپنی خواہش کی بنا پر حکمرانی کے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور نہ ایک کا دشمن اور دوسرے کا دوست ایک کا طرفدار اور دوسرے کا مخالف ایک کی طرف مائل اور دوسرے سے منحرف ہو صرف اسی صورت میں عدل قائم ہو سکتا ہے اسی طرح تمام انسانوں تمام قوموں تمام طبقوں اور تمام گروہوں کو ان کے جائز حقوق پہنچ سکتے ہیں یہی ایک صورت ہے جس سے ظلم مٹ سکتا ہے اگر یہ بات بھی درست ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا بے لاغ ایسا غیر جانبدار ایسا بے غرص اور اس قدر انسانی کمزوریوں سے پالاتر ہو سکتا ہے شاید آپ میں سے کوئی شخص میرے اس سوال کا جواب اسبات میں دینے کی جرت نہ کرے گا یہ شان صرف خدا ہی کی ہے کوئی دوسرا اس شان کا نہیں ہے انسان خواہ کتنے ہی بڑے دلگردے کا ہو بہرحال وہ اپنی کچھ ذاتی اغراض رکھتا ہے کچھ دلچسپیاں رکھتا ہے کسی سے اس کا تعلق زیادہ ہے اور کسی سے کم کسی سے اس کو محبت ہے اور کسی سے نہیں ہے ان کمزوریوں سے کوئی انسان پاک نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا قانون مانا جاتا ہے اور خدا کے بجائے انسانوں کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے وہاں کسی نہ کسی صورت میں ظلم اور بے انصافی ضرور موجود ہے ان شاہی خاندانوں کو دیکھئے جو زبردستی اپنی طاقت کے بلبوتے پر امتیازی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے لیے وہ عزت وہ تھاٹ وہ آمدنی وہ حقوق اور وہ اختیارات مخصوص کر رکھے ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں یہ قانون سے بالہ تر ہیں ان کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا یہ چاہے کچھ کریں ان کے مقابلے میں کوئی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی کوئی عدالت ان کے نام سمن نہیں بھیج سکتی دنیا دیکھتی ہے کہ یہ غلطیاں کرتے ہیں مگر کہا یہ جاتا ہے اور ماننے والے مان بھی لیتے ہیں کہ بادشاہ غلطی سے پاک ہے دنیا دیکھتی ہے کہ یہ معمولی انسان ہیں جیسے اور سب انسان ہوتے ہیں مگر یہ خدا بن کر سب سے اونچے بیٹھتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے یوں ہاتھ باندے سر چھکائے ڈرے سہ میں کھڑے ہوئے ہیں گویا ان کا رزق ان کی زندگی ان کی موت سب ان کے ہاتھ میں ہیں یہ ریایہ کا پیسہ اچھے اور برے ہر طریقے سے گھسیٹتے ہیں اور اسے اپنے محلوں پر اپنی سواریوں پر اپنے عیش و آرام اور اپنی تفریحوں پر بے دریغ لٹاتے ہیں ان کے کتوں کو وہ روٹی ملتی ہے جو کما کر دینے والی ریایہ کو نصیب نہیں ہوتی کیا یہ انصاف ہے کیا یہ طریقہ کسی عادل کا مقرر کیا ہوا ہو سکتا ہے جس کی نگاہ میں سب انسانوں کے حقوق اور مفاد یقصہ ہو کیا یہ لوگ انسانوں کے لیے کوئی منصفانہ قانون بنا سکتے ہیں ان برہمنوں اور پیروں کو دیکھئے ان نوابوں اور رئیسوں کو دیکھئے ان جاگیرداروں اور زمینداروں کو دیکھئے ان سہوکاروں اور مہاجنوں کو دیکھئے یہ سب طبقے اپنے آپ کو عام انسانوں سے بالاتر سمجھتے ہیں ان کے زور و اثر سے جتنے قوانین دنیا میں بنے ہیں وہ انہیں ایسے حقوق دیتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دیے گئے یہ پاک ہیں اور دوسرے ناپاک یہ شریف ہیں اور دوسرے کمین یہ اونچے ہیں اور دوسرے نیچے یہ لوٹنے کے لیے ہیں اور دوسرے لوٹنے کے لیے ان کے نفس کی خواہشوں پر لوگوں کی جان مال عزت عبرو ہر ایک چیز قربان کرتی جاتی ہے کیا یہ ذابطے کسی منصف کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں کیا ان میں سریعی طور پر خودغرضی اور چانبداری نظر نہیں آتی کیا اس سوسائٹی میں منصفانہ قانون بن سکتے ہیں جس پر یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں ان حاکم قوموں کو دیکھئے جو اپنی طاقت کے بل پر دوسری قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں ان کا کون سا قانون اور کون سا ذابطہ ایسا ہے جس میں خودغرضی شامل نہیں ہے یہ اپنے آپ کو انسانِ آلہ کہتے ہیں بلکہ درحقیقت صرف اپنے ہی کو انسان سمجھتے ہیں ان کے نزدیک کمزور قوموں کے لوگ یا تو انسان ہی نہیں ہیں یا اگر ہیں تو ادنا درجے کے ہیں یہ ہر حیثیت سے اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا ہی رکھتے ہیں اور اپنی اغراض پر دوسروں کے مفاد کو قربان کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں ان کے زور و اثر سے جتنے قوانین اور ثوابت دنیا میں بنے ہیں ان سب میں یہ رنگ موجود ہے یہ چند مثالیں میں نے محض اشارے کے طور پر دی ہیں تفصیل کا یہاں موقع نہیں میں صرف یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی انسان نے قانون بنایا ہے وہاں بے انصافی ضرور ہوئی ہے کچھ انسانوں کو ان کے جائز حقوق سے بہت زیادہ دیا گیا ہے اور کچھ انسانوں کے حقوق نہ صرف پامال کیے گئے ہیں بلکہ انہیں انسانیت کے درجے سے گرا دینے میں بھی تعمل نہیں کیا گیا اس کی وجہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر اپنی ذات یا اپنے خاندان یا اپنی نسل یا اپنے طبقے یا اپنی قوم ہی کے مفاد کا خیال مسلط رہتا ہے دوسروں کے حقوق اور مفاد کے لیے اس کے پاس وہ ہمدردی کی نظر نہیں ہوتی جو اپنوں کے لیے ہوتی ہے مجھے بتائیے کیا اس بے انصافی کا کوئی علاج اس کے سوا ممکن ہے کہ تمام انسانی قوانین کو دریا برد کر دیا جائے اور اس خدا کے قانون کو ہم سب تسلیم کر لیں جس کی نگاہ میں ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں فرق اگر ہے تو صرف اس کے اخلاق اس کے عامال اور اس کے اعصاف کے لحاظ سے ہے نہ کہ نسل یا طبقے یا قومیت یا رنگ کے لحاظ سے صاحبو اس معاملے میں ایک اور پہلو بھی ہے جسے میں نظرانداز نہیں کر سکتا آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو قابو میں رکھنے والی چیز صرف ذمہ داری کا احساس ہی ہے اگر کسی شخص کو یقین ہو جائے کہ وہ جو چاہے کرے کوئی اس سے جواب طلب کرنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو اسے سزا دے سکے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شترے بے مہار بن جائے گا یہ بات جس طرح ایک شخص کے معاملے میں صحیح ہے اسی طرح ایک خاندان ایک قوم اور تمام دنیا کے انسانوں کے معاملے میں صحیح ہے ایک خاندان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا تو وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے ایک طبقہ بھی جب ذمہ داری اور جواب دہی سے بے خوف ہو جاتا ہے تو دوسروں پر ظلم ڈھانے میں اسے کوئی تعمل نہیں ہوتا ایک قوم یا ایک سلطنت بھی جب اپنے آپ کو اتنا طاقتور پاتی ہے کہ اپنی زیادتی کے کسی برے نتیجے کا خوف اسے نہیں ہوتا تو وہ جنگل کے بھیڑیے کی طرح کمزور بکریوں کو پھارنا شروع کر دیتی ہے دنیا میں جتنی بدمنی پائی جاتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے جب تک انسان اپنے سے بالا تر کسی اقتدار کو تسلیم نہ کرے اور جب تک اسے یقین نہ ہو کہ مجھ سے اوپر کوئی ایسا ہے جس کو مجھے اپنے آمال کا جواب دینا ہے اور جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے سزا دے سکتا ہے اس وقت تک یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ظلم کا دروازہ بند ہو اور صحیح امن قائم ہو سکے اب مجھے بتائیے کہ ایسی طاقت سوائے خداوند عالم کے اور کون ہو سکتی ہے خود انسانوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جس انسان یا جس انسانی گروہ کو بھی آپ یہ حیثیت دیں گے خود اس کے شترے بے مہار ہو جانے کا امکان ہے خود اس سے یہ اندیشہ ہے کہ تمام فیرونوں کا ایک فیرون وہ ہو جائے گا اور خود اس سے یہ خطرہ ہے کہ خود غرضی اور جانبداری سے کام لے کر وہ بعض انسانوں کو گرائے گا اور بعض کو اٹھائے گا یورپ نے اس مجلے کو حل کرنے کے لیے مجلس اقوام بنائی تھی مگر بہت جلدی وہ سفید رنگ والی قوموں کی مجلس بن کر رہ گئی اور اس نے چند طاقتور سلطنتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر کمزور قوموں کے ساتھ بے انصافی شروع کر دی اس تجربے کے بعد اس عمر میں کوئی شک باقی نہیں رہ سکتا کہ خود انسانوں کے اندر سے کوئی ایسی طاقت برامت ہونی ناممکن ہے جس کی بازپورس کا خوف فردن فردن ایک ایک شخص سے لے کر دنیا کی قوموں اور سلطنتوں تک کو قابو میں رکھ سکتا ہو ایسی طاقت لا محالہ انسانی دائرے سے باہر اور اس سے اوپر ہی ہونی چاہیے اور وہ صرف خداوند عالم ہی کی طاقت ہو سکتی ہے ہم اگر اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ خدا پر ایمان لائیں اس کی حکومت کے آگے اپنے آپ کو فرما بردار رئیت کی طرح سپورٹ کر دیں اور اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کریں کہ وہ ہمارے چھپے اور کھلے سب کاموں کو جانتا ہے اور ایک دن اس کی عدالت میں اپنی پوری زندگی کے کارنامے کا حساب دینا ہے ہمارے شریف اور پرامن انسان بننے کی بس یہی ایک صورت ہے اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے ایک شبے کو صاف کر دینا ضروری سمجھتا ہوں جو غالباً آپ میں سے ہر ایک کے دل میں پیدا ہو رہا ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب خدا کی حکومت اتنی زبردست ہے کہ خاک کے ایک ذرے سے لے کر چاند اور سورج تک ہر چیز اس کے قابو میں ہے اور جب انسان اس کی حکومت میں محض ایک رئیت کی حیثیت رکھتا ہے تو آخر یہ ممکن کس طرح ہوا کہ انسان اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کرے اور خود اپنی بادشاہی کا اعلان کر کے اس کی رئیت پر اپنا قانون چلائے کیوں نہیں خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کیوں اسے سزا نہیں دیتا اس سوال کا جواب میں آپ کو ایک سیدھی سی مثال سے دوں گا فرض کیجئے کہ ایک بادشاہ کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی زلے کا افسر بنا کر بھیجتا ہے ملک بادشاہ ہی کا ہے رئیت بھی اسی کی ہے ریل، ٹیلی فون، تار، فوج اور دوسری تمام طاقتیں بھی بادشاہ ہی کے ہاتھ میں ہیں بادشاہ کی سلطنت اس زلے پر چاروں طرف سے اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ اس چھوٹے سے زلے کا افسر اس کے مقابلے میں بلکل آجز ہے اگر بادشاہ چاہے تو اس کو پوری طرح مجبور کر سکتا ہے کہ اس کے حکم سے بال برابر مو نہ موڑ سکے لیکن بادشاہ اس افسر کی عقل کا اس کے ذرف کا اور اس کی لیاقت کا امتحان لینا چاہتا ہے اس لیے وہ اس پر سے اپنی گرفت اتنی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ اسے اپنے اوپر کوئی بالاتر اقتدار محسوس نہیں ہوتا اب اگر وہ افسر عقل مند نمک حلال فرشناس اور وفادار ہے تو اس ڈھیلی گرفت کے باوجود اپنے آپ کو رئیت اور ملازم ہی سمجھتا رہے گا بادشاہ کے ملک میں اسی کے قانون کے مطابق حکومت کرے گا اور جو اختیارات بادشاہ نے اسے دیئے ہیں انہیں خود بادشاہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا رہے گا اس وفادارانہ طرز عمل سے اس کی اہلیت ثابت ہوگی اور بادشاہ اسے زیادہ بلند مرتبوں کے قابل پا کر ترقیوں پر ترقیاں دیتا چلا جائے گا لیکن فرض کیجئے کہ ایک افسر بے وقوف نمک حرام کمزرف اور شریر ہے اور رئیت کہ وہ لوگ جو اس زلہ میں رہتے ہیں چاہل بزدل اور نادان ہیں اپنے اوپر سلطنت کی گرفت دھیلی پا کر وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے اس کے دماغ میں خود مختاری کی ہوا بھر جاتی ہے وہ خود اپنے آپ کو زلہ کا مالک سمجھ کر خود سرانہ حکومت کرنے لگتا ہے اور چاہل رئیت کے لوگ محض یہ دیکھ کر اس کی خود مختارانہ حکومت تسلیم کر لیتے ہیں کہ تنخواہ یہ دیتا ہے پولیس اس کے پاس ہے عدالتیں اس کے ہاتھ میں ہیں جیل کی ہتگڑیاں اور پھانسی کے تختے اس کے قبضے میں ہیں اور ہماری قسمت کو بنانے یا بگاڑنے کے اختیارات یہ رکھتا ہے بادشاہ اس اندھی رئیت اور اس باغی افسر دونوں کے طرز عمل کو دیکھتا ہے چاہے تو فوراں پکڑ لے اور ایسی سزا دے کہ خوش ٹھکانے نہ رہیں مگر وہ اس حاکم زلہ اور اس رئیت دونوں کی پوری آزمائش کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ نہائیت تحمل ان کے اندر بھری ہوئی ہیں پوری طرح ظاہر ہو جائیں اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اسے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ یہ افسر کبھی زور پکڑ کر اس کا تخت چھین لے گا اسے اس بات کبھی کوئی اندیشہ نہیں کہ یہ باغی اور نمک حرام لوگ اس کی گرفت سے نکل کر کہیں بھاگ جائیں گے اس لیے اسے چل بازی کے ساتھ فیصلہ کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں وہ سال ہا سال تک ڈھیل دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب یہ لوگ اپنی پوری خباست کا اظہار کر چکتے ہیں اور کوئی کسر اس کے اظہار میں باقی نہیں رہتی تب وہ ایک روز اپنا عذاب ان پر بھیجتا ہے اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی تدبیر اس وقت انہیں اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتی صاحبو میں اور آپ اور خدا کے بنائے ہوئے یہ افسر سب کے سب اسی آزمائش میں مبتلا ہیں ہماری عقل کا ہمارے ظرف کا ہماری فرض شناسی کا ہماری وفاداری کا سخت امتحان ہو رہا ہے اب ہم میں سے ہر شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اصلی بادشاہ کا نمک حلال افسر یا رائیت بننا پسند کرتا ہے یا نمک حرام میں نے اپنی جگہ نمک آگی ہے آپ اپنے فیصلے میں مختار ہیں چاہے یہ راستہ اختیار کریں یا وہ ایک طرف وہ نقصانات اور وہ فائدے ہیں جو خدا کے یہ باغی ملازم پہنچا سکتے ہیں اور دوسری طرف وہ نقصانات اور وہ فائدے ہیں جو خود خدا پہنچا سکتا ہے دونوں میں سے آپ جس کو انتخاب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں موسیقی